وسندر الراج نے جھالا بار کندہ بار پربابی شیطروں کا دورہ کرنے کے دورہ بعد پریسوارتہ کی پریسوارتہ میں وسندر الراج نے کہا کہ سالو بعد اتیورسٹی سے اس طرح برباری آئی ہے پوٹہ سمبھاگ میں سب سے زارہ نقصان ہوا باقی سمبھاگوں میں بارش کم ہوئی لیکن خیت میں جل مگ نہ ہیں فصلے تباہ ہو گئے مکان ڈھے گئے اور کئی لوگوں کی جان بھی گئی ایسے میں سی اے مکنے دفتر سے بہا نکل کر لوگوں کا درد دیکھے ہمارے سمیہ میں جب کوئی پراکرتے کا عبدہ آئی تو ہم ترنت ہی لوگوں کے بیچ پہنستے تھے پھر ان کو ساہیتہ بھی دلواتے تھے لیکن یہاں ابھی تک کسانوں کو دوزار انیس بیس کا معابضہ نہیں مل پائے اور اب ہم مانگ کر رہی ہیں کہ لوگوں کو جلد سے جلد معابضہ دلوائے جائے جن لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہے ان کو پیکٹ میں بھوجن دلوائے جائیں جتنی دیری نقصان کا آقل کرنے میں ہوگی نقصان کسانوں کو اتنا ہی زیادہ ہوگا ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے پانی آیا ہے اس لیے برتن مگرہ بھی لوگوں کے گھروں سے نشت ہو گئے ہیں بہے گئے ہیں ہم لوگوں کو اس کا بھی دھیان دے کے اپنے پاس کوئی کوئی بھی ریپورٹنگ آئے گی تو میرا ماننا ہے کہ ان کو برتن کا انتظام بھی اپنے کو کر کے دینے کی جروت ہے سرکار کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جب ان کے پاس نہیں ہے تو ایسی چیزوں میں ایسی گریبی میں کہا ہم لوگ برتنوں کی ضرورت رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کی ضرورت رکھتے ہیں اس کو اپنے کو تلانتی پہنچانے کی تاکہ وہ اپنی جیون کا ویعاپن کر سکے دورہ کرنا پر میں نے پوچھا تھا تو بتایا ہے میرے کو سویا بین تو بالکل ہی نشت ہو کیا ہے پڑچ چاول مکہ اور جوار یہ بھی خسلوں کے اندر نقصان ہوگا ہے ہاروتی میں دوزار انیس دوزار بیس کا بھی موافضہ ابھی تک نہیں ملا ہے ہم کیا ہوتا ہے وہ بھی دورہ کرنا اس کا ضروری ہے ایسا سمیں ہوتا تھا تو ہم لوگ باہر نکر کے جاتے تھے لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے لوگوں سے پوشتاج کرتے تھے اور واپس لوٹ کے اس کو ترنتی کمپلیٹ کرانے کی کوشش کرتے تھے سمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے کیونکہ جتنا سمیں جاتا ہے اتنا ہی اس کو نقصان ہو اور جھلنا پڑتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ایک سمیں تو ہم لوگوں نے شاہد تین دن کے اندر ہی ان لوگوں کے موافضے وغیرہ کو دینے کا کام ہم نے کر گیا تھی مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے شاہد تین دن کے اندر ہم لوگوں کو دے دینا چاہیے کسانوں کو جلدی ملے اس کی ویبستہ اپنے کو کرنے چاہیے مجھے یاد ہے